عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بچوں کو اسحال ہو جاتے ہیں مروڑ ہو جاتے ہیں یا دست ہو جاتے ہیں یا اگر کسی مرد بالک کا یا کسی بچے کا حرارت حازمہ اگر کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی جسم میں پرابلم ہوتی ہے اب جو ہم آپ کو نسخہ بتا رہے ہیں یہ حرارت حازمہ کو تیز کرنے کے لیے ہے مروڑ اور دست وغیرہ جو اسحال کی بیماری ہو جاتی ہے پیچس جیسے کہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے اور حرارت حازمہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے لہٰذا اس کو ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں بچوں کے دستوں کے لیے یہ خاص طور پر بہت مفید ہے اس میں آپ کو جو چیزیں چاہیے جو اجزاء آپ کو چاہیے وہ ذرا آپ نام سن لیں خوشک دھنیا مشک بالا بیل گری ناغر موتھا اور سونت ان سب کو برابر مقدار میں ان کا آپ نے موٹا موٹا سا صفوف بنا لینا ہے جو کوب صفوف اسے کہتے ہیں موٹا موٹا صفوف ہوگا اور اس میں سے اب آپ مقدار کتنی لیں گے تین ماشے سے ایک تولہ سولہ گناہ پانی میں ڈالیں گے یعنی تین ماشے یا ایک تولہ جو پانی ہے ایک تولہ جو وزن ہوگا اس کے وزن کے سولہ گناہ برابر آپ نے پانی ڈالنا ہے اگر تین ماشے لیا ہے تو اس کے سولہ گناہ برابر پانی ڈالنا ہے اور اگر ایک تولہ لیا تو ایک تولے کے سولہ گناہ برابر پانی یعنی سولہ تولے ہو جائے گا اس پانی میں اسے ڈال کے اسے آئیسا ہلکی آنچ پر پکنے دیں جب اس کا چوتھا آئیسا رہ جائے یعنی چار گناہ پانی رہ جائے چار تولے پانی رہ جائے تو اس وقت اسے چولے کو بند کر دیں اور بچے کو پلا دیں یا بڑے کو پلا دیں جس کو بھی مسئلہ ہے تو اس سے حرارت حازمہ تیز ہوتی ہے اس حال بند ہو جاتے ہیں مروڑ اور پیچس اگر ہو جائیں تو وہ بھی اسے ٹھیک ہوتا ہے پیٹ میں بڑا شدید درد ہوتا ہے مروڑ ہو جاتا ہے تو وہ اسے انشاءاللہ والعزیز ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کو پرہیز بھی کرنا ہے کوئی تلی بنی چیز نہیں کھانی مرچ مسالے دار چیزیں آپ نے نہیں کھانی پانی زیادہ مقدار میں پینا ہے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو جائے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ارلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے خدا حافظ